صرف پانچ منٹ میں آپ کے ہاتھوں کا رنگ نکھارنے کے لئے اور اسپیشلی آپ کے ہاتھوں کے رنگلز کو مٹا کر آپ کے ہاتھوں کو سوپر سوفٹ بنانے کا ایک ایسا بلیچ ہم گھر پر بنائیں گے یہ ایک بلیچ پیک ہے جس میں میں نے دو سے تین چیزوں کا استعمال کیا ہے لیکن یہ ورک اتنا ماجیکلی کرتا ہے اتنا اچھے سے آپ کے ہاتھوں کو برائٹن اپ کرتا ہے یہ بلیچ صرف پانچ منٹ میں وہ سوفٹنس آپ کے ہاتھوں کو دیتی ہے اکثر گھر پر کام کرنے کے لئے سے ہمارے ہاتھ بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتے ہیں اور پھر ہاتھوں پر رنگلز لگنے لگتے ہیں تو اس پیک کو آپ پانچ منٹ ضرور ٹرائے کرنا ویڈیو اچھی لگے گی کمپلیٹ دیکھیں تو ضرور لائک کی جائے گا آپ کو لینا ہے دو پوٹیٹو اور پوٹیٹو کو میں نے کرش کر لیا ہے پھر کسی ٹیشو کی ہلف سے یا پھر کسی ململ کے کپڑے کی ہلف سے آپ کو اس کا جوس نکال لینا ہے جو آلو کا جوس ہوتا ہے اس میں بہت ہی زیادہ سٹرانگ بلیچنگ پروپرٹیز ہوتی ہیں داگ دبوں کو ہلکا کر کے آپ کی ڈاکنس کو ریموو کر کے اچھے سے برائٹن اپ کرنے کی تو میں نے دو آلو کا رس لیا ہے ایک دم پیور اور اس میں ایڈ کیا ہے ہاف لیمن جوس ابھی کی بات کروں تو یہ دونوں چیزیں ہی مل کر ایک اچھا بلیچ بن چکی ہیں اگر آپ چاہو تو نورمل اسے کٹن سے لگا سکتے ہو بٹ میں سوفنس کے لیے اس میں تھوڑا سا شہد ایڈ کر رہی ہوں یہاں پر آج کی ویڈیو کی ٹرک یہ ہے کہ اگر آپ شہد نہیں چاہتے تو آپ اس میں کوکنٹ آئل ایڈ کر سکتے ہو شہد کی جنگہ پھر ساتھ میں نے ڈالا ہے اس میں ایک چمچ رائز فلور یہ چاروں چیزیں مل کر ایک میجیکل پیک بن گئی ہیں اسی لیے کیونکہ نہ کہ صرف یہ ہاتھوں کو سوفنس دیتی ہے موش رائز کرتی ہے بلکہ ایک بلیچنگ کا کام کرتی ہے جو کہ ہمارے ہاتھوں پر ایک گندہ لیئر ہو جاتا ہے اکثر کافی لوگوں کا کومنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں اور پیروں کا کلر جو ہمارے فیس سے بہت ایلگ ہے وہ اچھا نہیں لگتا تو یہ اس سین میں بہت اچھے سے کام کرتا ہے پیک اور اس پیک کو میں آپ کو سججسٹ کروں گے سپیشلی فور ہنس بکوز ہنس بہت زیادہ جلدی ڈرائی ہوتا ہے تو یہ ہاتھوں کے لئے ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو اس کو اپنی سکن پر بھی لگا سکتی ہے لیمن کی کونٹیٹی کو کم کرنے کے بعد اگر آپ کو اس کو اپنے پیرو پر لگانا ہے تو آپ اس کو ایزٹیز لگا سکتے ہو کوئی ایشو نہیں ہے بہت بہت زیادہ اس کے پوزیٹیو ریزلٹ ہیں نہ کی صرف آپ کو اس کو بتانے میں مجھے بلکہ آپ کو اس کو دیکھنے میں بھی لگی رہا ہوگا اس کو لگا کر چھوڑنا نہیں ہے سکرپ کرنا ہے دو منٹ کے لئے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے پہلے لگا کر سکرپ کرتے رہے دو منٹ کے لئے اچھے سکرپ کریں تاکہ ہنی اور پیک کی گوڈنس آپ کے ہاتھوں میں آ جائے پہلے لگا کریں اچھے سکرپ کریں تاکہ ساری ڈرائنس نکل جائے ساری ڈیڈی سکن نکل جائے ہماری جتنے چہرے کو ضرورت ہے اتنے ہی ہاتھوں کو بھی پانچ منٹ بعد واش کریں گے دیکھتے ہیں پانچ منٹ بعد اس کا ریزلٹ کیسا ہے کیونکہ میں آپ کو چاہتی ہوں کہ آپ اس کا ریزلٹ ایک ہی بار میں انسٹین دیکھیں ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی دوستو تو ضرور ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کر لیجئے آگے آنے والے اپ ڈیٹس کے لئے ابھی میں نے نورمل وارٹر کی ہیلپ سے اس کو واش کر لیا اپنے ہاتھوں کو اب ہاتھ دھنے کے بعد آپ کو کسی موش رائزر کی ضرورت نہیں بلیف می ایک بار دیکھئے اتنے سوفٹ اور اتنا اچھا اس کا ریزلٹ ہے ایک بار میں کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں ایک بار آپ ضرور ٹرائ کرنا اس کو ریگولر یوز کرنا ہے تو الٹرنیٹ پر کیجئے گا آپ خود دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنس ایک ہی بار میں اوپر اور نیچے کے ہاتھوں میں کافی اچھا ہے اور سوفٹنس بھی بہت آئی ہے تو آپ ضرور ٹرائ کرنا آپ بھی ٹرائ کرنا اپنے فرنس این فیملی میمبرز کے ساتھ بھی شیئر کریں الٹرنیٹ ڈیس پر یعنی کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن اچھے سکرپ کریں ساری میل نکل جائے گی ویڈیو اچھے لگیے دوستو لائک کریں مل سوی نیکس ویڈیو میں